السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 637 مصیبت دعوتی کام چھوڑنے کے سبب سے آتی ہے اور دعوتی محنت ہی کی بضولت دور ہوگی مسلمانوں کی مدد اسباب سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ مسبب الاسباب اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی مسلمانی کی قیمت ادا کرنے پر عجر عظیم دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد ہے یقین مردہ تو سنگ تجھ سے ہے بہتر سو بار ہے یقین زندہ تو پھر حیدر قرار ہے تو امت محمدیہ کی خصوصیت دنیا کی ساری قومیں اس لیے پیدا کی گئی تھی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس امت محمدیہ کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ یہ امت وہ محنت کرے جس سے عبادت کرنے والے وجود میں آئیں مگر ایسا ہوا نہیں جس کی وجہ سے انسانیت اللہ سے دور ہوئی اب چونکہ انسانی خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا بڑا مانے اور اس کے سامنے جھکے اور اپنا ماتھا ٹیکے اور اس کے گنگائے امت مسلمہ جو پیشاور رہبر تھی اور جو آسمانی ہدایت کے علم سے سو فیصدی واقف تھی وہ اپنا فرض منصبی چھوڑ کر بنی اسرائیل کی طرح عبادت پر قناعت کر بیٹھی اور دعوتی محنت کو چھوڑ بیٹھی اور اس اولاد آدم علیہ السلام کو ان کے پیدا کرنے والے رب کی طرف نہیں بلایا اور نہ ہی انہیں اللہ کی بڑائی سمجھائی اور نہ ہی اللہ کی بندگی کے طریقے سکھائے انجامکار یہ انسانی آبادی شجر حجر سورج چاند ستاروں اور آگ کو پوجھنے لگ گئی اور اس میں سخترین ہوتے گئے یہاں تک کہ وہ اپنے مذہب اور نظریات کے خلاف جسے بھی دیکھا اور پایا اسے اپنا دشمن مانا اس کے جانی دشمن ہو گئے اور شیطان نے انہیں یہ بات سجائی کہ جو لوگ اکیلے رب کی عبادت کی بات کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں کی بات کرتے ہیں وہ تمہارے اول نمبر کے دشمن ہیں تم ان سے سخت دشمنی نبھاؤ یہاں تک کہ وہ تمہارا وطن چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر واپس تمہارے مذہب میں لوٹ کر آ جائیں فائدہ پیغمبروں کو بھی اسی طرح سے بہت دھمکایا گیا تکلیفیں پہنچائی گئی آری سے چیر کر دو تکڑے کر دیتے تھے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا تھا یا پھر انہیں محلت کفر میں ملت کفر میں واپسی پر اکسایا جاتا تھا لالچ دی جاتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جمع رہنا دعوتی کام پر جیسا کہ جمعنی کا حق ہے باقی رہا دشمن اور اس کی طاقت اور اس کی چالیں تو اسے تم اللہ پر چھوڑ دو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْعَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِید کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے یہ ہیں ان کے لئے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں اہلِ ایمان کے مزے دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ دنیاوی مسائل کیوں آئے اور ان مسائل اور پریشانیوں نے اہلِ ایمان کو کیا دیا ان مسیبت زدہ حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دو نعمتیں عطا کی گئیں نمبر ایک ان حالات اور مسائل سے اہلِ ایمان کو ایک نعمت تو یہ ملی کہ وہ اللہ سے قریب ہوا اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کو پکارنے والا بنا دوسری نعمت یہ ملی کہ اس کی جنت آسان ہو گئی اس لیے کہ جنت کا داخلہ دو ہی راستوں سے ممکن ہے نمبر ایک نیک بن کر جنت میں جاؤ نمبر دو کافر کے ہاتھ سے مر کر جنت میں جاؤ اس لیے کہ دنیا تمام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اسلام ہے فرعون بھی یہودیوں کو جو اس وقت کے مسلمان تھے چن چن کر مارتا تھا جس کا ذکر قرآن مجید نے یوں بیان کیا کیا تم اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے یہ فرعون کا واقعہ ہے کہ وہ اس وقت کے مسلمان یعنی یہودی لوگوں کو مارتا تھا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے بلکل اسی طرح آج کے فرعین کا وہی سلوک آج کے مسلمان کے ساتھ ہے اس لیے کہ یہ اللہ کو اپنا پروردگار مانتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں اگر آج یہی مظلوم مسلمان خود کو غیر مسلم بتا دے تو دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے امداد شروع ہو جائے گی اس کی حفاظت کی جائے گی اسے گھر دیا جائے گا ساری پریشانی ختم لیکن مسلمان دین پر جمع ہوا ہے اور اپنے دین اور ایمان کے خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اور اپنی جان کا نظرانہ تک پیش کر رہا ہے اس لیے اس کی جنت آسان کر دی گئی یعنی دونوں ہاتھوں میں لڈو دینداری ہے تو جنت اور شہادت ہوئی تو بھی جنت ویسے وقت سے پہلے کوئی مرتا نہیں اللہ کی مدد اتروانے کا طریقہ یعنی جو شخص اور قوم رسولوں والا دعوتی کام کرے گا اللہ اس کا ناصر اور مددگار ہوگا اور پھر دشمنوں کا اللہ صفایہ کرے گا فوجوں کے بوٹوں کی ٹاپ میں وہ طاقت نہیں جو دعوت والے راستے میں چلنے پھرنے والے قدموں کی ہے اس چلنے پھرنے سے اللہ کا غصہ سرد ہوتا ہے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةِ يَنْهُونَ عَنِ الْفَصَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُطْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَعَ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُوتُ پس کیوں نہ تم سے پہلے کی قوموں میں جن پر عذاب نازل ہوا ایسے نیکوکار لوگ اٹھتے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا ورنہ سارے ہی لوگ ان لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں عطا کیے گئے تھے اور وہ بڑے خطاکار تھے سو تیرہ رب ظالم نہیں ہے کہ بستیوں کو یوں ہی ہلاک کر دیں حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کے کام کرنے والے ہیں کلکتہ میں فسادات سانٹھ کی دیہائی میں کلکتہ فرقہ وارانہ فساد میں جل رہا تھا وہاں کے تبلیغی امیر حاجی غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ کا خط آیا خط میں دعا کے لئے لکھا کہ مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں مساجد میں پنہا لے رکھی ہیں تو حضرت جی معنی محمد یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب لکھوایا فرمایا کہ حاجی صاحب مسلمان کا سب سے بہتر حال وہ ہوتا ہے جس وقت وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو اور آج کی عارضی تقریف میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل بنگال جس قدر آج اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں پہلے نہیں تھے اللہ کو ان پر رحم ضرور آئے گا اور انہیں ہدایت بھی عطا ہوگی جماعتوں کو پورے شہر میں فیلا دو صوبہ بنگال میں جماعتیں پھیل گئی دعوتی محنت شروع ہوئی تین دن میں حالات بدل گئے فساد ختم ہو گیا امن ہو گیا ہیدر آباد دکن و حضرت جی معنی یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ساری زندگی افسوس ہندوستان کی آزادی کے بعد انڈین آرمی نے حیدر آباد پر قبضہ کرنے کے لئے پیش قدمی شروع کی حالات قیامت خیز ہو گئے حضرت جی نے فرمایا کہ جماعتیں روانہ کرو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ نوابوں کی سرزمین ہے یہ میواتی وہاں کیا کریں گے حضرت جی جماعتیں نہیں بھیج سکے بڑی تباہی ہوئی امیر حیدر آباد محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت جی معنی عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ساری زندگی یہ افسوس رہا کہ کاش میں لوگوں کی باتوں میں نہ آتا اور جماعتیں بھیجتا تو اس قدر تباہی نہ ہوتی دعوتی کام پر اللہ کا وعدہ انسانیت کا غم رکھنے والے دلدادہ لوگوں کی نصرت اور مدد کے لئے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بڑے وعدے کیے ہیں اور کئی مقامات پر اس طرح کا مضمون قرآن مجید میں وارد ہوا ہے مثلاً وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم ان بندوں کی حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا كَتَبَ اللَّهُ الْأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زُنْتِقَاب آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہے اس سے وعدہ خلافی ممکن ہی نہیں لطیفہ وعدہ خلافی یا تو مجبوری سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت قوی اور غالب ہے مجبور ہرگز نہیں یا پھر وعدہ خلافی بے غیرتی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عزیزٌ زُنْتِقَام ہے اپنے محبوب بندوں کے بدلے دشمنوں سے ضرور لیتا ہے تمبی اس وقت جو جو بھی جس قسم کی تکلیف دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھوک، پیاس، قیدبن، مار، پیٹ وغیرہ لائن سے پہنچ رہی ہے یہ صرف اور صرف اپنے مقصد یعنی دعوتی کام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہیں انسانوں ہر ظلم کرنے والا مذکرہ بالا آیت قرآن کی وعید سے ڈرے کہ کہیں رات و رات یا دن کے اجالے میں اللہ کا کہر اور انتقام نہ آپ پکڑے اس وقت ہند و پاک پر پانی کا عذاب مسلط ہے عرب و ڈالر کا نقصان فصلے تباہ سڑکے تباہ مکانہ تباہ اور یہ تباہی بڑھتی ہی جا رہی ہے اس لیے کہ گورنمنٹ راجہ ہوتی ہے تو عوام پرجہ جب راجہ راج دھرم نبھانے کے بجائے پرجہ پر راج نیتی کرنے لگ جائے تو پھر عشور یعنی اللہ اس راج یعنی ملک کو تباہ اور برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا ایک نام عدل ہے جو ظالموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے چاہے وہ ظالم مسلم ہو کہ غیر مسلم اس کی پکڑ کبھی جلدی سے تو کبھی محلت دے کر آتی ہیں حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوتی کام کو اسی یقین اور اسی حمیت کے ساتھ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول یعنی علچی ہیں نہن رسول رسول اللہ یہ اثر صحیح ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے رسول ہیں جس طرح اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا اسی طرح صحابہ بھی ہر میدان میں غالب رہے ایک شبہ کا ازالہ گمراہ اور کافر مرزائی قادیانی کا اس آیت میں اعلانیہ رد ہے کہ حضرت عیسیٰ رسول اللہ ہے رسول جب مغلوب نہیں ہوتے تو پھر مقتل کیسے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اللہ کے پاس آسمانوں میں دعوتی کام یقین کے ساتھ ہو رسم و رواج سے پاک ہو اس یقین کے ساتھ دعوت دے رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کریں گے دین اللہ کا ہے مددگار بھی اللہ ہی ہے ہمیں تو صرف وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا یعنی دعوتی کام علا من حجس صحابہ یعنی صحابہ کے طریقے پر دعوتی کام کرنا اور اخلاص اور اطاعتِ امیر کے ساتھ ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی نیت ہو سب کے لئے دل میں انس اور محبت ہو راتوں کو اٹھ کر سب کے لئے رویا جا رہا ہو دعوتی کام جم کر کرنا اور متواتر کرنا اور شوق سے کرنا کام وہ ہوتا ہے جسے ہر وقت اور ہر پل کیا جائے اور اپنی ضروریات اور اپنی ہوائچ کے دوران کام وقت نکال کر پورا کیا جائے مثلا کمانا کھانا سونا وغیرہ مگر کام کا فکر عقل سے رخصت نہ ہو یعنی کماتے ہوئے کھاتے ہوئے سوتے ہوئے بھی سر پر دعوتی کام کا فکر سوار رہے وہ بھی سو فیصدی دھن کے ساتھ اس لئے کہ پارٹ ٹائم کام کی کوئی اہمیت نہیں پارٹ ٹائم کام نہ سرویس میں شمار ہوگا اور نہ ہی پینشن ملے گی اور نہ ہی مراعات فل ٹائم کام کریں گے سب کچھ ملے گا اور اللہ کی مدد بھی مکمل طور پر شامل حال رہے گی ہدایت بھی سو فیصدی پھیلے گی لوگ مخالفت بھی جم کر کریں گے اور اللہ کی نصرت بھی سو فیصدی آئے گی اور باطل کا صفایہ بھی سو فیصدی ہوگا تکالیف پر عجر کا وعدہ تباہی کا علاج دلوں کو انتقام سے پاک رکھیں کسورواروں کو معافی دیں بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی محنت کریں گھر گھر میں اللہ کے ذکر کے حلقے ہوں تواصو بالحق و تواصو بالصبر کیا جائے آیت کریمہ کی کسرت ہو نوافل پڑھ کر دعاؤں کا احتمام ہو لوگوں کے سامنے شور و شکایت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے سارے ملکوں میں یہ عمال کیے جائیں اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر گشتیں شروع کر دیں اللہ کا فرمان ہے تم سے جس قدر ہو سکے کر لو آگے کے راستے اللہ دکھائیں گے اس وقت کے کرنے کے یہی کام ہیں چار چار ماہ کی ترتیبیں بنائیں صبح شام کی تسبیحات ڈبل کر لیں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں جو مقید ہیں ان کے لئے آزادی کی راہیں اموار فرمائیں سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ وَهُوَ الْمُسْتَعَانِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہمَ إِنَّا نَجَعُلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ آمین 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 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ